اپنے ذمہ داروں کے مشیر بننا سنو دیکھ ضروری بات اس طرح اپنے ذمہ داروں کے مشیر بنو وہ خود ضروری بات اس طرح تو ایک تو ہے مشیر بننا اپنے ذمہ داروں کا وہ تو ہوتے ہیں وزیر وہ کون ہوتے ہیں وہ وزیر ہوتے ہیں جو آنے والے امور کا بہت سباتے ہیں ایک ہوتا ہے یہ وہ آپ کے مشیر میں تو ہے لیکن آپ کا مشیر نہیں ہے دوسروں کا وکیل ہے میری بادیاں در زندگی پڑھائی گی اس کی مثال دیتا ہوں ہمارے ہم مشارہ چل رہا تھا ایک گاؤں والے آئے کہ ہمیں اجتماع چاہیے ہمیں اجتماع چاہیے گاؤں میں تو اس کی میں آپ کو واقعہ سناؤں گا تو بات سنی آ جائے تو ہمیں نہیں تھا بھئی دیکھو گاؤں گاؤں کا اجتماع نہیں ہوتا سارے حلقے والے ملکر سکر کرتے ہیں سال چھ مہینے کم سے کم آپ محنت کریں یہ ہمارے مطالبات ہیں کتنی مسجدہ مسجدی کی آبادی پر ترتیب پر ہوں گی کتنی جماعت بیرون کی نکال ہوگی کتنی جماعت سلح جانے نہیں کی دھوگی کتنی مسجد ہوگی پانچ عمال لیلہ کروگی سب کام ہیں ایسا تو ہے نہیں کہ آپ گاؤں کا اجتماع رکھ نہیں ہاں سے کوئی چلا جاوے اس کو سمجھا رہا تھا کام کی ترتیب کہ اجتماع کیسے رکھا جاتا ہے اجتماع کے چاہ محصد ہیں پبلک جمع کرنا اور بیان کرنا تو محصد نہیں ہے یہ محنت ہے تو وہ گاؤں کے عراقے والے بیٹھے تھے سب مشہرے نے کہ یہ ہمیں تو اجتماع چاہیے تو وہ اپنی بات کہتے تھے ہم نے با سمجھاتے تھے وہ کہنے لگے کہ کرنا تو وہ یہ جو آپ کہیں گے اس کی عرد محمد کی بات تو میرے ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے مشہرے نے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ لوگ آئے ہیں انہیں تاریہ دے دو انہیں اجتماع کی تاریہ دے مشہرے یعنی ایک آف ان کی تاریخ دے دو نا کیوں دیر کر رہے مانگ رہے دے دو اللہ جائجہ پہ تو لوگ باہر نے کہا کہ کہنے لگے کہ دیکھو بھائی جو فلا آدمی ہے نا وہ ہمارا آدمی ہے جو فلا آدمی ہے نا وہ ہمارا آدمی بات اس نے ہمارے مطلب کی بات کی یہ تو تاریخ دیلی رہے ہیں یہ اس نے یہ دے رہا مشہرہ نمٹ گیا ابھی وہ لوگ چلے گیا سمیر میں نے اپنے ساتھیوں کو جو ساتھیوں کو جو رہا انہیں نے کہا دیکھو یہ دیکھ کرو کہ ہم یہاں کے مشہر ہیں یا تقاضل آنے والوں کے وکیر ہیں اگر آپ کی رائے استماع دینے کی تھی آپ کی رائے ہمارے سراغوں پر لیکن آپ کو چاہیئے تھا کہ ان سے کہتے ہیں آپ ذرا باہر بیٹھیں ہم مشہرہ کریں یہ میری بات یاد رہتنا ہمیشہ اس سے ہمارے مشہرے کی استماعیت باقی رہے مطالبہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم مشہرے میں لے بیٹھیں گے اور کریں گے آپ کے مشہرے کی قوت بنے گی جی وصابت کر رہا ہوں ورنہ آپ میں سے ہر ایک آدمی سوچے گا کہ یہ میرے خیال کا آدمی ہے وہ میرے خیال کا آدمی ہے وہ میرے خیال کا آدمی ہے تو آپ کا مشہرہ مشہرہ دکھرا ہوا ہے کیوں کا مشہرہ ہے صحابہ کے اندر یہ بڑی صفتی ہے کہ جو بات آپ کے ہاں تے ہو جاتی تھی ہر چھوڑا بڑا اسی کو کہتا تھا کہ ہاں یہی بات ہے وہ زبادل کر رہا ہوں مشہرہ ٹوٹ جاتا ہے گر اس کا خیال نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ دیکھو جی اخلا صاحب تو تاریخ دینا چاہتے ہیں اخلا نہیں جانے چاہتے ہیں تو کوئی رائے دینی ہیں تو کہیں جی ہاں ہم مشہرہ آپس میں کریں گے مشہرہ ہم آپس میں کریں گے یہ ہے طریقہ مشہرہ جس بات پر استماعیت ہو جانے تو بتاؤ وہ بات اور ایسے کہو کہ اگر ساری دنیا بھی آ کر الگ الگ پوچھیں ان سب سے تو کہ سب کی ایک بات ہے یعنی ہماری ایک بات ہے ہم نے ایتے کر دیا ہماری ایک بات ہے ہماری ایک بات دیجئے ہوں اسے جی کہتا ہوں اگر آپ کے مشہرہ میں اس طرح استماعیت ہو یہاں تو یہ اصولی بات ہے کہ جو بڑے اپنے بڑوں سے جڑیں گے کہ ان کے چھوٹے اپنے بڑوں سے جڑیں گے یہ سلسلہ ہے یہ سلسلہ ہے لیا یہ پکی بات ہے اگر بڑا بھائی باپ کیلئے سنے گا تو پوتے زیادہ کیلئے سنے گا یہ اصولی بات ہے سلسلہ ہے اتاعت کا اتاعت کا سلسلہ ہے اتاعت کا سلسلہ ہے کہ اگر یہ اپنے بڑوں سے جڑیں گے تو ان کی چھوٹے اپنے بڑوں سے جڑیں گے یہاں اس لیے میں نے ایک مذاکرہ کیا ہے یہ کہ ہمارے آپس کی استماعیت کے یہ اصول ہیں کہ ایک جسرے کا تعاون کریں ایک جسرے کا تعاون کریں یہاں کہ رائے کوئی اختلاف اپنی جگہ ہے تعاون الگ چیز ہے یا اختلاف الگ چیز ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں آپ سے اختلاف ہے ہم آپ کے تعاون نہیں کریں گے یہ نہیں ہو سکتا دین کے کام نہیں ممکن ممکن نہیں ہے صحابے کے دریمانی اختلافات بہت تھے مگر کوئی ایک صحابے ایسانی ملے گا جس نے تعاون سے حق خیس لیا ہو کہ ہم تعاون نہیں کریں گے ایسا نہیں ملے گا لیے دین کے کام میں ایک دوسرے کے معاون بن کر سکتا ہے یہ ہیں استعمائیت کے حصول